جی اسلام علیکم ویورز اسلامبال لائف سٹوک فارم کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اس ہفتے کے جو سوال تھے ہم نے کوشش کیے سارے کٹھے کر کے تو ان کے جواب ڈاکٹر آپ سے لے لیں تو پہلے تو ریکویسٹ کیے کہ کوشش کیا کریں سوال جتنے آپ نے پوچھنے ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیا کریں اس میں ہمیں کٹھے کرنے میں آسانی ہوتی ہے جب آپ ورسائب پہ سوال بھیجتے ہیں تو وہ باری باری کٹھا کرنا درہا مشکل ہے کریں کہ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ہی سوال پوچھ لیا کریں وہ درہ آسان ہے ہمارے لیے اور کوشش کیا کریں سوال وہ پوچھیں جو پہلے جواب نہ دیا گیا ہو جب آپ سوال وہ پوچھیں کہ جس کا پہلے جواب کسی ویڈیو میں دے دیا گیا ہے تو اس کو پھر ہم سیلیکٹ نہیں کرتے اس سوال کو تو یہ دو تین باتیں ہیں جس کے بارے میں آپ سے ریکویسٹ تھی کہ کانڈلین کا خیال کریں سلام ڈاکٹر سپ کیسے ہیں آپ ڈاکٹر سپ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ ایک صاحب بھائی ہیں ہمارے انہوں نے بڑی پرشانی میں ایک سوال پوچھا ہے اور انٹرسٹنگ سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بکرا تھا ان کا وہ گرمی بہت میں کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے پوٹاشیوم برومائیڈ حکیم سے لے کے کھلا دیا اور انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ کیا ہے یہ وہی دعائی ہے جو حکیم حضرات مردوں کو تھنڈا کرنے کے لیے دیتے ہیں تو پتہ نہیں کون سے مرد یہ دوائی تھنڈا کرنے کے لیے لیکن یہ انہوں نے کہا جی وہ گرمی تھنڈا کرنے کے لیے پوٹاشیوم برومائیڈ دیا اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بکرا آوازے تو نکالتا ہے لیکن بکری پہ چڑھتا نہیں ہے انہوں نے ویڈیو بھی بھیجیا ہے وہ بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ہیٹ پہ بکری تو ہیٹ پہ ہے اور بکرا شو کر رہا ہے کہ وہ اس کو ہے ارج ہے لیکن وہ کروسنگ نہیں کر پا رہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی زور زور سے بولتا ہے کہ بڑی دور دور تک آوازیں آتی ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتا کروسنگ اس کا کیا جواب ہوگا دور سب کیا اس کا مسئلہ کال ہے بسم اللہ رحمہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے دی ہے اس کا اگر کوئی انٹیڈوٹ ہے تو وہ اس کو کھلائیں تاکہ اس کے اثر کو زائل کر دیں لیکن اگر یہ اس میں کافی ٹائم گزر چکا ہوا ہے پوٹاسیم پرومائیڈ کھلائے ہوئے تو شاید انٹیڈوٹ بھی اب کام نہ کرے پوٹاسیم پرومائیڈ کا انٹیڈوٹ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اسی حکیم کے پاس دوبارہ جایا جائے اور اسے کہیں کہ آپ اس کو گرم گھرنے کے لیے جو مردوں کو دیتے ہیں آپ وہ دیتے ہیں اور وہ بکرے کو ہی کھلائیں اور دوسرا جو میڈیکل پوائنٹ بکرے کو کھنایا ہے کوڈ نہیں کھا نا ہاں ہم نے اسے کہ کسی اور کو نگایا ہے میڈیکل پوائنٹ آف یو سے جو اس کا یہ ہے کہ ایک ہمارا بڑا اچھا ایکسپیئینس راہا ہے اس طفحہ ایک بریڈر ایسی ہی تھا جو نہیں کر رہا تھا وہ بریڈنگ نہیں کر رہا تھا تو اس کو ام نے ککر کی پھلیاں کھلائی ہیں تو جس میں ملاتا تو میکروں کے لئے نفس میں ملاتا تو جسے گرم ٹھوٹرومیٹام کے لئے پھلیاں کے لئے تیرے ایک ایک رپس نواز میں ایک رُحبر چہر میں بھی میکنے جانڈی کوس کیا وہ کچھ کر کے لئے جارہے تھا بناس اکنے تیرے ٹھوٹر ان تھی سڑکوں کے آس پاس اسے بھی تیرے دیکھا پھلیاں کے لئے ایک روز چھوٹرہ مریتند اور بچے پھلیاں کے لئے ایک رہی ہے کیکر کی پھلیوں کا حکیم بھی دیتے ہیں ویسے ایک پورڈر آتا ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا وہ بیسیکلی اس کا جب آپ سالٹ سٹڈی کرتے ہیں پیچھے تو وہ کیکر کی پھلیاں ہی نکلتی ہیں اس میں سے تو اس کا ایک اچھا افیکٹ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں میڈیکلی آپ اس بکرے کو اگر ایک ہفتہ ویٹامین ایس لینیم کا انجیکشن دیں سیلیویٹ کے نام سے آتا ہے اور بہت سارے ناموں سے آتا ہے اگر اس کو پانچ یا چھ سی سی روزانہ ایک ہفتے تک دیں تو یہ کافی اتک اپنا بریڈنگ پوٹینشل ریگین کر لے گا ساتھ دوسرا انجیکشن آپ اس کو اے ڈی ای کا دے سکتے ہیں ویٹامین اے ڈی ای ایک سیلیویٹ اور ایک اے ڈی ای کا یہ دو انجیکشن آپ کو آپ اس کو دیتے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ یہ ریکاور کر جائے گا ٹھیک ہو گیا دوسرا سوال ایک بھائی نے بھیجا ہے وہ یہ کہ ان کی ایک بکری ہے اس کا حوانہ جو کچھ دنوں بعد بچے دینے والی ہے دو تین دن بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپیٹ کر رہا ہے کہ بچے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو حوانہ ہے وہ ایک سائیڈ سے بڑا ہے اور ہارڈ ہو گیا ہے اور سوجن نہیں ہے اس کو ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی دو تین دن بعد بچے آنے والی ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حال کروں میں کافی پرشان نہیں ہے اچھا بڑا بھی ہو گیا اور ہارڈ بھی ہو گیا اور سوجن کیسے نہیں ہیں پھر یاد sojin نہیں ہے اگر بڑا بھی ہو گیا تو ہارڈ ہو گیا انہوں نے بڑا سپیسیفک لی لکھا گیا ہے دو طرح کی سوجن ہوتی ہے یا اس طرح ہیوانہ جو بڑا ہوتا ہے اس میں دو طرح کی مستویٹس ہوتی ایک تو سوجن ہی ہوتی ہے ہارڈنس کے آپ جب اس کے اوپر انگلی رکھ کے دباتے ہیں تو اس جہاں پہ آپ نے انگلی رکھی ہوتی ہے جیسے اس کو انگلی رکھ کے ایسے آپ پانچ دس سیکنڈ کے لیے دبا لیتے ہیں ٹھیک ہے جب اس کو چھوڑتے ہیں تو اگر وہاں پہ گڑا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں اڈیما ہے ٹھیک ہے وہ سوجن نہیں ہے وہ اڈیما ہے پانی بھار گیا ہوئے ٹھیک ہے اس کا علاج ہم نے پیچھے ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے ہمارے جانوروں میں اکثر ہوتا ہے یہ جانور گندم یا مکئی زیادہ کھاتے ہیں پانی بھار گیا ہوگا اس میں نئیڈل لے کے چھوٹے چھوٹے پانچ لگا دیتے ہیں اس میں پانی کے کترے گرتے رہتے ہیں وہ اسی سے رکاور کر گیا دوسری طرح کی جو سوجن ہوتی ہے اس میں سخت تو دونوں میں ہی ہوتا ہے اس میں آپ ایسے انگلی رکھ کے دباتے ہیں تو گڑا نہیں پندہ وہ واپس فوراں پھر اپنی جگہ پہ آجاتی ہے اور اس میں جانور درد محسوس کرتا ہے پہن ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہوانہ گرم ہوتا ہے جو اڈیمہ ہوتا ہے اس میں ہوانہ گرم نہیں ہوتا اس میں ہوانہ گرم ہوتا ہے یہ جراسیمی اسٹیٹس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کے پیچھے کوئی جراسیم ہوتا ہے اس کیلئے آپ انٹی بائٹک دیتے ہیں ٹھیک ہے پی پی ایس الم اپنا مضادے کے دے دیں آئا آ پسی کٹرساکلین دیں ٹھیک ہے آم آکس سلین دیں میں بتب یہ انٹی بائٹک دین یا یہ انٹی بائٹک دین segreg sociology هاںassing ہیں سوچن کے لئے درد کے لئے آپ نے اس کو کیٹو جیکٹ انجیکشن آتا ہے یا ڈیکلو فینک دے دیں اس میں لاکسن یا ڈیکسا میتھاسون یا اس طرح کوئی نہیں دینا وہ نقصان دے ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے وہ یہ کہ یہ جو کھل بنولا ہے اور کھل سرسوں ہیں ان دونوں میں سے کون سی بہتر ہے اور کون سی کھلائیں جانوں کو غزائیت کے تبار سے کھل بنولا بہتر ہے لیکن کھل بنولا میں چونکہ سپری بہت زیادہ ہوتے ہیں کارٹن کی فضل کے اوپر تو اس میں پیسٹس ہے بہت زیادہ آتے ہیں تو اکثر وہ لڑ جاتی ہے یا لڑتی نہیں بھی ہے جانور کے لیور کو کافی ڈیمیج کرتی رہتی ہے اور جانور کی فیڈ ایفیشنسی کام ہو جاتی ہے غزائیت تو اس میں بہت ہے لیکن اگر اس میں پیسٹس آرہا ہے تو وہ فیڈ ایفیشنسی کو کام کر دیتا ہے پھر غزائیت کسی کام کی نہیں رہتی بلکہ جو دوسرے اجزائیں ان کی غزائیت بھی فارغ ہوگی تو آوائیڈ کرنی چاہیے لیکن آپ کے اگر تسلیف باقش اچھی خل ہے آپ کے پاس تو اس کی خل بنولا کی غزائیت اچھی ہے خل سرسوں کے مقابلے میں خل سرسوں کا فائدہ ہی ہوتا ہے اس کے اوپر پیسٹس آرہ تو نہیں ہوتے لیکن اس کی غزائیت جو ہے خل بنولا کی نسبت کام ہوتی ہے پروٹین تھوڑی کام ہوتی ہے اس میں اور ایک سرسوں کے اندر ایک کیمیکل نیچرل ہی ہوتا ہے اگر بہت زیادہ مقدار میں خل سرسوں کی لائن تو وہ بھی نقصان دیتے ہیں تو غزائیت کے اعتبار سے خل بنولا اچھی ہے خل سرسوں کی غزائیت کام ہے سیفٹی کے اعتبار سے خل سرسوں بہتر ہے کیونکہ بنولا میں پیسٹس آرہ جاتے ہیں لیکن دونوں کی لیمٹس ہیں جب بھی لیمٹس اوپر جاتے ہیں تو نقصان کرتی ہیں خل بنولا آپ بارہ پرشنٹ سے زیادہ نہ جائیں ٹھیک ہے بارہ تیرہ پرشنٹ توٹل راشن کے آپ رہے ہیں اور جو خل سرسوں ہیں وہ چھے سے ساتھ پرشنٹ سے اوپر نہ جائیں بلکل ٹھیک ہو گیا دوسرا کوسٹن ڈوٹس اپ یہ ہے کہ جو پولٹری آئل ہے کیا یہ آرگینک ہے دیکھیں آرگینک اور ان آرگینک میں بیسک یہ فرق ہوتا ہے کہ جو چیز لائیو کسی سورس سے آصل کی گئی ہو وہ آرگینک ہوتی ہے اور جو آپ نے کیمیکل طریقے سے آصل کی ہوئی ہے وہ ان آرگینک ہوتی ہے اس ڈیفینیشن پہ جائیں تو آرگینک ہی ہے لیکن ڈیورنگ کیمیکل پروسیسنگ یا اس کو وہ کرتے ہو اگر اس کے اندر ملاوٹ آ گیا کیمیکل کی یا اس طرح کی چیزوں کی تو پھر وہ آرگینک نہیں رہتا کیونکہ سورس اس کا آرگینک ہی ہے باقی پروسیسنگ پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اگر بائی ڈیفینیشن اس کو ڈیوائیڈ کریں تو پولٹری آئل آرگینک میں آتے ہیں اگلا سوال ہے ڈاکٹر صاحب شاہد خان صاحب ہیں کہ کیا لوسن صرف کھلایا جائے بکریوں کو سارا سال ونڈا نہ کھلائیں تو کام چل سکتا ہے نہیں دیکھیں لوسن آل ان ونڈ نہیں ہیں جانوروں کو بہت سارے منرلز ویٹا منز جو مختلف چیزوں سے مل رہے ہوتے ہیں ہر بودے کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے کچھ میں ایک چیز مل رہی ہے دوسری نہیں مل رہی کچھ میں ایک چیز دوسری مل رہی ہے پہلی نہیں مل رہی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب اس میں کوئی پچاس قسم کے وائٹامین منرلز ہوتے ہیں خوراک میں لیکن اب آپ ان کو سارے باہر سے دینے کی کوشش کریں گے ایڈیشنلی تو وہ ممکن نہیں ہوتا تو اس لیے ایک ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک بلینڈ آف انگریڈنس دینا چاہیے تاکہ کسی چیز سے کبھی کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے دوسری سے کوئی اور مل رہی ہوتی ہے تو اوور الکال کر کے اس کے ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہے سٹال فیڈنگ کا یہی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مایکرو منرلز اور مایکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کی کمی رہتی ہے جانوروں میں تو گریزنگ انیمل میں یہ ہوتا ہے کہ فطریتی طور پر جانور جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس چیز کو زیادہ کھا لیتا ہے اس کی طرف زیادہ زور دیتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کیلشیم کی کمی میں جانور پتھر روڑے اور کیا کیا کھانا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے کیلشیم ملتی ہے تو جسم میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے جانور قدرتی طور پر نیچرل اس کے سورس کی طرف زیادہ جاتے ہیں تو گریزنگ انیمل میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا جانور کو جس چیز کی کمی وہ ورائٹی آف چیزیں وہاں پر اویلیبل ہیں چراغہ میں تو وہ وہاں سے جس چیز کی کمی ہے وہ زیادہ کھا لے تو اس کے پاس اپشن ہوتی ہے بند کیا ہوئے جانور کے پاس یہ اپشن نہیں ہوتی ہے آپ نے ساری خوراک میں پوری کرنی ہوتی ہے تو خوراک میں پھر جب آپ صرف اس کو لیمٹ کر دیں کہ لوسن تک تو لوسن میں پروٹین اچھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز ہی بہت اچھی ہے جو مایکرو نیوٹرنرز ہیں منرلز ہیں وائٹامنز ہیں وہ سارے ہی لوسن کے اندر نہیں موجود ہوتے ہیں تو اس لئے یہ ریکمنڈیڈ نہیں ہے آپ صرف لوسن کے اوپر پا لیں گو ٹھیک اگلا سوال ڈاکٹر سب یہ ہے یہ جو کوسسن ہے نا یہ انہوں کو پوچھا ہے کہ جی ویٹ اور کارن گراس جو ہے یہ ونڈا کے طور پر آپ دے سکتے ہیں اگر دے سکتے ہیں تو کیسے دے سکتے ہیں میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہ جو ویٹ اور کارن گراس میرا مطلب جو مجھے سمجھا رہی ہے یہ لوگ جو ٹرےوں میں لگاتے ہیں ٹرے کے اندر پانی ڈال کے اس میں بیچ ڈال دیتے ہیں اور وہ اگ جاتا ہے اور اس کو جنوں سمیت اٹھا کے کھا لیتے ہیں کھلا دیتے ہیں جانور کو اس پہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں اس آتھ میں بھی کہ ان کا کوئی توری کا بھی کر دیں گا ویٹ گراس کے ان توری کو نہ کہہ رہے ہوں یہ اچھا یہ بھی ہو سکتے ہیں اگر تو یہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں جو ٹرےوں میں بیچ ڈال کے اگاتے ہیں ٹھیک ہے انڈور اس کی جب مہنیں کاؤسٹنگ کی تھی تو وہ مہنگا پڑتا ہے اس کے اوپر اس کو گروہ کرنے کی مینٹین کرنے کی اور اس کے اوپر محنت کر کے سارا تو وہ پریکٹیکل نہیں ہے تو جب اس کی ساری آپ کاؤسٹ نکالتے ہیں غزائیت کے اعتبار سے تو وہ مہنگا پڑتا ہے اس سے کئی کنا اچھا پڑتا ہے کہ وہ جو ویٹ یا کان آپ نے اوگانی ہے وہ آپ جانور کو ڈائریکٹ کھلا دیں اور اس کے ساتھ کوئی ہیر ڈال دیں اور اگر توڑی کی بات کر رہے ہیں تو جو گھندم کی توڑی ہے اس میں غزائیت تو بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے بڑے جانوروں میں تو کسی اعتق میں ریکمنٹ کرتا ہوں ایک دو کیجی پارینی مل ڈیلی کی کھلا دیں لیکن بکریوں میں تب کھلائیں جب اور کوئی آپشن نہیں ہے کوئی بھی ہیر نہیں ہے تو پھر کھلائیں ورنہ نہ کھلائیں اور اسی طرح مکئی کی تو اگر وہ ہیر کی بات کر رہے ہیں یا سٹراک کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی جس سٹیج پہ کٹا جاتا ہے اس میں غزائیت کچھ بھی نہیں رہتا ہے وہ چھلی پکنے کے بعد جب پودہ کٹا جاتا ہے تو اس میں کوئی غزائیت نہیں رہ جاتی تو وہی وہ بھی اس کے اس کا بھی وہی مسئلہ ہے حازمیت کا ایک تو پہلے وہ حضم نہیں ہوتا بڑی محنت کرتا ہے جانور اس کو حضم کرنے میں حضم کرنے کے بعد پتا چلتا ہے اس میں میلی کچھ نہیں رہا تو بہتر ہے کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر ان پہ جائیں ورنہ نہ کھلائیں بلکل ٹھیک ہو گیا درچ صاحب اگلا کوسٹن یہ ہے کہ کیا گڑ جو ہے یہ محمد وقار اسلام شاہ صاحب ہیں ان کا کہا جو گڑ ہے کیا بکریوں کو ڈریک کھلا سکتے ہیں ان کا کہا کہ کچھ لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ گڑ کو پہلے آپ بوائل کریں اور جو پانی اس کو فلٹر کریں اور پھر کھلائیں تو یہ کچھ سائنس کیا اس میں کیا ڈریک کھلا سکتے ہیں اس کو گڑ کو بائل کریں گے تو پانی اور گڑ الادہ کیسے رہے گا وہ تو شیرہ بن جائے گا شیرہ بن جائے گا تو اس میں سے فلٹر کیا کریں گے مجھے سمجھ نہیں آئے گڑ پاکی یہ ہے کہ گڑ آپ ڈریکٹ بکریوں کو کھلا سکتے ہیں اور ضرور کھلانا چاہیے بہت اچھی چیز ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ہاں مقدار کا خیال ضرور رکھیں پچاس گرام گڑ اگر ایک بکری کو ایک دن میں کھلا دیں تو کوئی سائر ڈیفیکٹ نہیں اس سے زیادہ نہ کھلائیں اتنا آپ کھلا سکتے ہیں بلکل ٹھیک اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مکس آئل بنایا ہے کیا یہ بچوں کو اور باقی بکریوں کو بھی دے سکتے ہیں دیکھیں آئل جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے ایج گروپ کے ساتھ اور سیزن کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے سیزن کے ساتھ تو آج کل سردیاں آج کل کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بچے جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ دودھ مکمل غزہ ہوتی ہے اس میں آئل شیل فیٹ جتنی چاہیے ہوتی ہے وہ چار پانچ چھ پرسنٹ فیٹ ہوتی ہے اس میں اس کو ضرورت نہیں ہوتی دودھ پیتے بچے کو آئل کھلانے کی جو بچہ خوراک پہ لگا ہوا ہے ونڈا کھا رہا ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں اگر آپ ریگولر دیتے ہیں تو بہت تھوڑی مقدار ہوتی ہے بچوں میں میں رحل ہے دس گرام بہت ہوتی ہے اگر ریگولر کھلاتے ہیں تو بچہ روزانہ خوراک میں مکس کر دیں بلکہ اس کو ونڈے میں ہی ڈال دیں اگر آپ اپنا ونڈا بناتے ہیں اگر اپنا بھی نہیں بناتے تو بھی آپ اس کو ونڈے میں مکس کر کر دیں کھلانا نہیں ہے اور بڑی بکریوں کے لئے 20 گرام 25 گرام کافی ہوتا ہے ایک دن کا اور وہ بھی گرمیوں کے جو پیک گرمی کا سیزن ہوتے ہیں جون جولائی اس میں بند کر دینا چاہیے نہیں کھلانا چاہیے جب بھی آپ دیکھیں موسم سخت ہے گرمی کے ادبار سے تو نہیں کھلانا چاہیے سردی میں آپ کھلا سکتے ہیں اور اس کی مقدار بھی بڑھا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا ایک صاحب نے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ ان کی بکری ہے انہوں نے اس نے اچانک کھانا پینہ بند کر دی ہے اور ان کے کانوں کو کہتے ہیں میں نے ہاتھ لگایا ہے تو کان تھنڈے ہیں جو ان کو عام روٹین کی نسبہ تھنڈے محسوس ہوئے ہیں تو وہ کیا کریں کہ وہ بکری دوبارہ کھانے پر واپس آ جائے دیکھیں اس طرح کے جو امرجنسی نویت کے کیس ہوتے ہیں وہ یہ تو کوئی ٹریٹمنٹ چینل تو ہے نہیں یہاں پہ ہم گائیڈنس ضرور دیتے ہیں جب تک یہ سوال آیا ہمارے پاس اور اس کا جواب ملے گا اور یہ ویڈیو پوسٹ ہوگی اور آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے بکری خدا نخواستہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہو یہ امرجنسی نویت کے کیس ہیں فوری اپنے ڈاکٹر کو بلایا کریں قریب دن اس کی ٹریٹمنٹ کیا کریں سردی لگی ہوگی یا کوئی انفیکشن ہوگی نمونیاں ہوگا آج کل موسم سرد ہے تو اس کا علاج کروائیں انٹیبائٹکس دیں اور اس کو بخار کے انجیکشن دیں اگر کان ٹھنڈے ہیں تو یہ مخار کے علامت ہوتی تو اس کا جو بھی فوری فرس ٹیرڈ ہے یا جو سردی کان ٹھنڈے ہونا مخار کے علامت ہی یا گھرم ہونا کان ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جسم گھرم ہو جاتے ہیں تو وہ فوری طور پہ آپ کسی ڈاکٹر کو بلایا کر اس کا علاج کروائیں اس طرح کے کیسیز یوٹیوب پر ڈالنے سے کوئی خواست پائدہ نہیں ہوتا اچھا ایک سوال ہے اپنے ویڈیو میں لاسٹ ہی میں کہا تھا کہ وہ جو انٹرمسکولر نہیں لگتی جی جی انہوں نے کسی نے کمنٹ کیا ہے کہ جی ایف ایم ڈی کی جو ویکسین ہے نا بلکل ہے مجھے پتا تھا کوئی نہ کوئی ہائی لیٹ کرے گا اس کو وہ آتی تھی کسی دور میں اب نہیں آتی کیونکہ ایف ڈی اے نے اس کو فیل کر دی ہے انپروو کر دی ہے تو اس لیے اب یہ پاکستان میں بھی بند ہو جائے گی اس کے علاوہ ویکسین سب زیرے جلد ہی لگتی ہے اور زیرے جلد ہی لگنی چاہیے بہت اچھا اثر بنتا ہے گوشت میں اس کے علاوہ کوئی ویکسین نہیں لگتی وہ ایک ایڈیوینٹ کا فرق ہوتا تھا جو اس کے ساتھ ایڈیوینٹ ڈالتے تھے وہ انٹرمسکولر لگتی تھی آتی رہی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ایک ادھ ویکسین تھی جو گوشت میں لگتی تھی لیکن ابھی ریسنٹ اپ ڈیوینٹ یہ ہے کہ ایڈیوینٹ نے یہ جتنی انٹرمسکولر کوئی کا دکہ ویکسین تھی تو وہ ساری بند کر آ دی ہیں اور چونکہ یہ چھوٹے جنوروں کی تھی نہیں اس لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا بڑے جنوروں کی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا دوسرا ڈالکٹر صاحب جو کوشتن تھا وہ یہ تھے کہ خارش ہے بکریوں کے وہ کہتے ہیں کہ خارش بہت کرتی ہے بکری میری اور یہ دو تین لوگوں نے سوال کیا خارش والا مسئلہ تو یہ کیوں کرتی ہے بکری اتنی زیادہ خارش کیا اس کو کیا مسائل ہو سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کیا ہے نہ ٹھیک ہونے والی جو خارش ہوتی ہے وہ میشہ فنگل ہوتی ہے ہمدنس کی وجہ سے ہوتی ہے جو یہ پیرا سیٹس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے اس میں آپ آئیور میکٹن لگاتے ہیں یا کوئی بھی آئیور میکٹن یا یوز کریں تو یہ ایک دو تفا ٹریٹمنٹ کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے آپ آئیور میکٹن اگر آپ نے نہیں یوز کیا وہ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کوئی آنٹمیٹس آتی ہیں ہیمن سیڈ کی خارش والی وہ لگائیں اگر تو ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر ان سے نہیں ٹھیک ہو رہی تو یہ فنگل انفیکشن ہے یہ کئی کئی مہینے لے جاتی ہے ٹھیک ہونے میں اور بعض صفحہ کیا ہوتا ہے جو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کار رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہو جاتی ہے یہ انسان اور جانوروں میں برا کر پھیلتی ہے تو بڑی اتیار کر کے گلو شبز پہن کے اور اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں ٹھیک ہے اس جانور کو علادہ رکھیں ٹھیک ہے اور اس کے آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ دو چار دفعہ دوائی لگانے سے ٹھیک ہو جائے گی یہ ہماری چار بکریوں میں تھی تو میرا حیالہ سال کے قریب کوئی بلا گیا ہے وہ اب ان میں سے بھی دو بکریوں ہماری نہیں ٹھیک ہوئی میں کل کرنی پڑی ہیں ایک دو جو ہیں وہ کچھ اب بہتر ہوگی لیکن سال ہونے والے ان کے اوپر دوائی جتنی لگائی ہے اس کا اب حساب نکالیں تو یہ بکریوں مہنگی پڑ گی تو بہتر تھا کہ بیچ ہی دیتے تو اس کے لیے جو ہمیں ریزلٹ ملا ہے ایک پیٹس کا ایک شیمپو آتا ہے ڈاو پیٹس کا ڈرمالین غازی پردرز کمپنی ڈرمالین تین ساڑھے تین ہزار کی بوتل ہے وہ آپ لے لیں اور جہاں پہ اس کو خارش ہے اس جگہ کو دھویں اچھی طرح پہلے سابن کے ساتھ ٹھیک ہے اللہ دعا سابن رکھنا ہے ٹھیک ہے گلاوز پہن کے اچھی طرح اس جگہ کو دھویں اور بال کٹنے ہیں چیمر لے کے بال بہت ضروری ہے بال نہیں کٹیں کے کوئی ریزلٹ تھی ملے جتنے ایریا میں خارش ہے سارے کہ بال کٹ کے زیرو کریں چیمر کے ساتھ ٹھیک ہے اس جگہ کو آپ سابن کے ساتھ دھویں اور اس کے اوپر پھر وہ جو درمالین شیمپو ہے وہ لگا کے دس پندرہ منٹ چھوڑ دیں اور پھر بے شک واش کر دیں یا بے شک نہ واش کریں یہ ٹریٹمنٹ آپ نے کم از کم ایک مہینہ تو جاری رکھنی تو پھر یہ فنگل انفیکشن جاتی ہے ویسے نہیں جاتی یہ آپ کو لگے کہ ٹھیک ہو گئی ہے آپ ٹریٹمنٹ چھوڑ دیں گے یہ ہفتے بعد پھر آپ کو نظر آ جائے گی دوبارہ آ جائے گی تو اس لئے ایک مہینہ کنزیکٹیو اس کو ٹریٹمنٹ کریں گے تو یہ جان چھوڑے گی بہت کل ٹھیک ہو گیا ویورز آپ کی جتنے سوال ہم آج کی نشیست میں سٹنگ میں کر سکتے تھے ہم نے کر لی ہے وہ سوال جو ونڈے کی فارمولیشن کے مطلق ہیں بہت سارے سوال آپ کی اہم ہیں ونڈے کے فارمولیشن کے مطلق آپ کی پرسنٹیج پوچھ رہے ہیں آپ اپنے فارمولا بتا رہے ہیں اس فارمولے کی سوال جواب کے اندر ہم سے کور کرنا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ہر ایک ہی پرسنٹیج کو چیک کریں اس میں ہماری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ ہم نے ایک ویڈیو بنا دی ہے اس کے اوپر فارمولیشن ساری بتا دی ہے اس میں فیڈی پیڈیا ایک ویب سائٹ ہے فیڈی پیڈیا آپ نے پرسنٹیجز پوچھنی ہوتی ہیں تو اس ویب سائٹ پہ ہر انگریڈینٹ مل جائے گی آپ کو فیڈی پیڈیا فیڈی پیڈیا اور ایک ہے فوڈ فیڈ انفو فوڈ فیڈ انفو فوڈ فیڈ انفو اور فیڈی پیڈیا یہ دو ویب سائٹ ہیں ہر طرح کے فیڈ کے اجزاء کی وہاں پہ ساری پرسنٹیجز پروٹین سارا کچھ پہ دستیاب آپ کو وہاں سے مل جائے گی بجائے اس کے ایک انگریڈینٹ کی آپ پوچھتے پی رہے ہیں یہ ویب سائٹ سپیسیفیکلی انیمل فیڈ انگریڈینٹ کی ہے یہاں سے آپ کو یہ ساری پرسنٹیجز مل جائے گی ٹھیک ہو گیا سار تو کلکولیشن جو ہے آپ کے ونڈوں کی اس کے اوپر ہم سوال و جواب کے اندر کور نہیں کر سکتے ہم کوشش یہ کر لیں گے کہ میرا خیال ہے جو تھوڑی سی کنفیرین ہے نا دوٹس آپ وہ یہ ہے کہ سو کلو کا فارمولا ان کو دے دیں تو یہ سارے لوگ یہ کہہ رہنگا یار رب ہمیں سو کلو کا فارمولا دے دیں گے جو ہم فارمولا پرسنٹیج میں دیتے ہیں وہ سو کلو میں ہی ہوتا ہے نا پرسنٹ کا مطلب سو ہی ہوتا ہے اب پتہ نہیں ہم کیسے کریں بہت سارے لوگوں کنفیرین ہے یہ بار بار وہ اس کو پر کوششن آتا ہے کہ جی اس کو ابھی بھی اگر آپ کمنٹ سیکشن میں دیکھیں تو تین چار لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ سو کلو کا فارمولا کیلو اس لیول کی سپون فیڈنگ ہم سے نہ توقع کریں کہ اس طرح کے ہزار فرمولے میں ہم شیئر کر دیں گے تو کام نہیں چلنا فرمولا بنانا سیکھیں تھوڑی سی ایفرٹ کریں محنت کریں پکی پکائی پہ نہ رہا کریں تھوڑی سی احمد کر لیں اپنی نا یہ احمد ایکسپیکٹ کریں فرمولا اس طرح نہیں ملے گا برکل ٹھیک ہو گیا تو جتنی کوسن تھے آپ کے جو نہیں سیلیکٹ ہوئے نا ان کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ٹائم لیمیٹیڈ ہوتا ہے ابھی بھی دیکھیں میجر میجر سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بھی بیس منٹ بائیس منٹ ہو گئے ہیں ویڈیو کے تو نہ آپ ہمیں سکون لینے دیتے ہیں کم چھوٹی بناو تب ہمارے کلاس لے لیتے ہیں بڑی بناو تب آپ کہتے ہیں جی طرح زیادہ کرتے ہیں آپ تو وہ ایک بیلنس ہم نے قائم کرنا ہوتا اس کے لیے جو کوسن سیلیکٹ نہیں ہو سکے ان کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم آلیڈی آنسر کر چکے ہوئے ہیں تو آپ ویڈیوز میں دیکھ لیں تو کوسن آنسر کی ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائیں گے ریکوسٹ یہ ہے نیکس ٹائم سے کمینٹس کے اندر کوسن آپ ڈال دیا کریں ہم ویڈیو کے اندر اس کا جواب دے دیا کریں گے اور کمینٹس میں ڈالا کریں ورچ سیپ کائنڈلی کوسن نہ کیا کریں کیونکہ وہ ان کی ان کو وہاں سے ڈھونڈنا تھوڑا سا مشکل کام ہے بہت شکریہ آپ کا thank you very much